لبائی کرام آج کی اس مختصر ورکشاب میں ہم سب سے پہلے حالات یاد ہوانی چاہیے موسلم قلعہ علیہ السلام کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ قلعہ علیہ السلام نے جو اہم مقامات میں نشندہی کرنے لگا ہوں آپ کتاب فیرس بول ہے میرے پاس جو کتاب ہے وہ مکتبہ رحمانیہ کی ہے چھاپا مکتبہ رحمانیہ کی ہے مکتبہ رحمانیہ آپ کے پاس ہے تو وہاں سے نشان لگا لیں مکتبہ رحمانیہ نہیں ہے فیرس نکال لیں میں اب وہاں کے عدبار سے بتاتا جاؤں گا اور آپ وہاں پر آئی لائٹر کے ساتھ یا پین کے ساتھ نشان لگاتے جائیں مسلم شریف جلول تابل ایمان میں سب سے پہلا باب ہے باب و بیانی سلغات بے بیانی سلاث اللہ دیگیہ احبیتانی اسلام سب سے پہلا باب ہے کمز کم پہلے جو دس باب ہیں وہ ضرور کی دیگیے صفحہ نمبر چون سے لے کر صفحہ نمبر چھہ سٹھ تک صفحہ نمبر چون سے چھہ سٹھ تک باب و بیانی سلواث اللہ دیگیہ احبیتانی اسلام اور یہاں سے لے کر جو ہے وہ صفحہ نمبر چھہ سٹھ باب و الدلیل علی انم ممات علی التوقید یہاں تک دخل جنہ کا تھا یہاں تک بھی اتنے باب ہیں اس میں باب و سوال ارکان الاسلام باب و بیالقیان ارکان الاسلام باب الامر الہم بل امان باللہ تعالی اور اس لیے کے سباب ادعال انکل الشہادتین الامر بیتان الناس الدلیل والا صحیح الاسلام یہ پہلے جو دس بارہ باب ہیں ان کو بالاستعاب باب دیکھیں اور اس کے بعد پھر صفحہ چوتر پر ہے باب و جامع و اصافی اسلام باب و بیان ارکان الاسلام باب و بیان و جد حلاو ارکان الاسلام یعنی مقام اس کو بلوک دیکھیں اور اسی طریقے سے باب و وجوب و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر باب و بیان و تحریم ارکان الاسلام اور ارکان الاسلام مقام سفحہ چوتر پر ہے مختب الرحمنیہ کا چھپا ہے اور باب و بیان و دین ان مسیحہ یعنی مقام خسال المنافق باب و خسال المنافق صفحہ بیاسیم یعنی مقام باب و بیان و قول المبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب و مسنم ارکان الاسلام ارکان الاسلام یعنی مقام میں خاص طور پر اس کو دیکھیں اور آگے باب و اطلاف و اسمی کفری حالتان یعنی مقام باب و بیان و خرمت قالم جو فترنا بالنوی یعنی مقام باب و اسمی عبدالعاب کافرت یعنی مقام باب و بیان و قصان ارکان بنقصی طاعت و بیان ارکان نقصی یعنی مقام اور آگے سفحہ ستاسی پر باب و جی بیان و قول المبی اللہ تعالی یعنی مقام القبائر و اکبر و ارکانی مقام اور آگے ہے اسی قبائر اکبر کے اندر پھر جو ہے وہ اختلافی ہے نا کہ گناہ کبیرہ کا سفار جو دیانی ہوتا ہمارا مدزلہ کا اختلاف ہے اس کو اچھے کر سکھے آگے باب و قول نبی صلی اللہ صلی اللہ من حمل علینا السلاح علیہ السم ارکانی مقام ہے اور اسی طریقے سے آگے ہے تحریم خیانت کرنے کے بارے میں امتیانی مقام اور آگے پھر باب و بیان حکم عمل کافر صدق ایمان و اخلاص اور اس طریقے سے باب و دلیل علی من قصد اخذ مال غیر مقام استحقاق الولی مقام زہاب الیمان آخر زیمان مقام اور آگے باب و جو ایمان برسالت بی باب و جو ایمان برسالت بی صلی اللہ علیہ السلم لاجم ناس بیانی مقام صفحہ 113 اور آگے صفحہ 113 جو میں بتا رہا ہوں یہ مختبر حمانیہ کا چھاپہ یاد رکھ آگے باب و بد الوحی لرسول اللہ صلی اللہ بیانی مقام باب الاسراب رسول اللہ صلی اللہ بیانی مقام اور اسوات و رویت المؤیم فیلاخرہ بی سبحان و تعالی اسوات مقام اور آگے ہے باب بیان و قون حاضر امہ نسو حل جنہ مقام یہ ہمارے پاس جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ کتاب الانیمان کو میں نے آپ کو بتائیں ہیں اور آگے جو نساب شروع ہو رہا ہے بنات کا وہ شروع ہو رہا ہے کتاب نکاح سے آخر کتاب نکاح کو دیکھ لیں کتاب نکاح میں نکاح کر لوگوی اور اسطلاح مانا دیکھ اور پھر کم از نادوبا من رآ عمرات فوقات فی نفس باب نکاح المتع یہ بھی پرچے میں آیا باب تحریم الجمع تحریم نکاح المحرم تحریم خطبہ خطبہ تحریم خطبہ لا خطبت اخی یہ امجانی مقام اچھا اسی میں آگے نکاح شغار ہے باب تحریم نکاح شغار اور یہ نکاح شغار میں اختلاف امجانی مقام باب الوفا بشروط فی نکاح امجانی مقام اور آگے ہے مہر کے بارے باب امجانی مقام اور آگے باب وزیواج زینب انتجاش بنظول الحجاب واسبات وریمت عرص امجانی مقام ہے اور آگے ہے اللہ بلکی باب حکم العزد امجانی مقام ہمارا اور شوافق اختلاف ہے یہ امجانی مقام دواز العیلہ امجانی مقام ہے آگے کتاب الرزا رزا اور اس کا لغوی اور سلائی معنی رزا کا عزاد کسے کہتے ہیں اور پہلے چار باب ہیں یہ امجانی مقام ہے دلیل ہے شوافق کی اور بیان خمس رزا انہ خمس رزا انہ امجانی مقام ہے یہ کتاب الرزا جو ہے کم از کم تقریباً سارا ہی امجانی مقام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اختلافی مسائل ہیں ہمارے اور دیگر آئیمہ کے جو اختلافی مسائل ہیں حدیث کا مصحب ہونا اس لباب نکاح البکری اور الوسیعت بن نیسا امجانی مقام اچھے اسی طریقے سے آگے ہے بیویوں کے درمیان باری رگ یہ ضرور دیکھیں امجانی مقام آگے کتاب اطلاق ہے اطلاق اللہ مانا اس لائی مانا پھر کم از کم پہلے پانچ سات آٹ باب دیکھ لیں اس کی وجہ یہ ہے پانچ آد آٹ باب دیکھ نے کی اس میں اطلاق سلاسہ کے بارے حدیث رکھانہ آجاتی ہے اس میں مقدودہ جس کو کہتے اور اس طریقے سے اس کو طلاق بائی نہ دی گئی مقدودہ اس طریقے سے اگر اس کو طلاق اگر اس متوافعان ازوج ہو ہے اس کی عطت کیا ہے اور پھر اسی میں تداخل بھی آجت ہے اور عباد العجلین کا مسئلہ بھی آجلین عباد عجلین تکرار نکاح کے بعد پھر اس عطت کر لی دوبارہ جمع کر لیتا ہے تو پہلے صورت میں غیر مدخول بہا بن گئی یعنی بیوی تھی اس کو طلاق پینا دی تھی نکاح ٹھوٹ گیا تھا پھر اس نے عطت کی تو پہلے عدد گزار رہی تھی دوبارہ اس کے اندر عدد میں آگئی تو عبدالعجلین ہوگی کیا تقریب ہوگی یہ سارے مسائل آپ نے پہلے سے پڑھے ہیں عدیہ کے اندر اور اب یہ مسائل کی یہاں طلاق سے ایک سوال ضرور آتا ہے ذہن میں رکھی ہمیشہ نکاح سے بھی ایک سوال آتا ہے طلاق سے بھی ایک سوال آتا ہے یہ آپ کتاب طلاق کو کتاب نکاح کو کتاب رضا کو ضرور بزرور حل کریں بشاق آگے کتاب العدد شروع رہی ہے کتاب عدد مال آزاد کرنے والے کو ملتا ہے معطق کو ملتا ہے اس کو بلا کہتے ہیں من آتکا الولاؤ لمن آتکا یہ دیکھ لیں انہی وانبائی البلائی وحیبتی اور اس طریقے سے بس یہ دو باب دیکھ لیں کافی کتاب الرضا ہے کتاب النکاح ہے کتاب الطلاق ہے اس کو ضرور دیکھیں اب جو بنین کا نصاب ہے کیونکہ پوری مکمل مسلم شریف ہے میں آپ ان کو بھی بتا دیتا ہوں کتاب علیمان میں نے بتا دی یہ کتاب تحرط کے اندر کم از کم جو پہلے پانچ باب ہیں وہ دیکھ لیں اور خاص طور پر کتاب تحرط کے اندر باب خسال الفطرہ باب الاستطاع باب حکم بلوغ القلب دیکھو نا حکم بلوغ القلب تحاوی کے اندر بھی مجانی مقام موڈ ڈال لے اس برطن کے دھونے کا حکم کیا ہے ابتیانی مقام اس کو ضرور دیکھیں آگے انجاز نجازت کے بارے میں شروع ہو رہا ہے اس آگے دور پر باب حکم بول تفری رزی اس کا کیا حکم ہے باب حکم منی منی کا حکم کیا مارا اور دیگر آئیمہ کا اختلاف ہے اور اس طریقے سے آگے کتاب الحیظ ہے اس کا لوگ اس سلائی مانا دیکھ لیں اور کم از کم پہلے پانچ باب ضرور دیکھ لیں کتاب الحیظ کے اندر کتاب السلات کے اندر لوگ اس سلائی مانا خاصر پہ ازان کی مشروعیت ہے ازان کے کلمات میں اختلاف کل نہیں سب سے پہلے بد الازان ازان کے کلمات میں جو اختلاف ہے نمبر دو اقامت کے کلمات میں اختلاف آیا یہ مسنہ مسنہ ہے یا فرادہ فرادہ کلمات ہیں اور پھر اختلاف ہے پھر ازان کی مشروعیت کیسے ہوئی ہے اور پھر نماز وقوال اور آخر یہ ضرور دیکھیں پھر مغرب کے وقت میں اختلاف ہے شفق کسے کہتے ہیں ہمارا اور دیگر آئمہ کے اختلاف ہے اور پھر خود آئمہ امام محنیفہ اور یوسف اور امام محمد کے اختلاف شفق سرخی کو کہتے ہیں مغرب کب تک رہتا ہے عشاء آخری وقت اس میں نماز پڑھنا مصطحبہ رات کے امام کی پیچھ کرات کرنا آیا کہ ضروری نہیں ہمارا اور دیگر آئمہ کا اختلاف ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ان کو ضرور دیکھیں اسمجا کی بات آگے کتاب المساجد اس کے چند باب دیکھ لیں اور اس طرح سے اللہ منہ کی دے جو باب جواز علان شیطان فی امتیانی مقام باب سجد تلاوہ باب رصفت جلوس باب ذکر باد السلام اس طرح اللہ پھنے کے باب وقت شائع و تاخیر باب افضل صلات جماعت و بیان تشدیر امتیانی مقام باب من احق بال امام امتیانی مقام امام امامت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے جائز نہیں ہمارے نظر یہ دو نماز کو جمع کیا جائز ہے یوں کرنا جائز نہیں ہے کہ زور اور اثر کی نماز کیا جائز نہیں ہے یوں کر سکتی ہیں ایک نماز کا آخری وقت ہو اور ایک جمع سوری کہا جاتا جمع فیلی نہیں کہا جاتا صورت تا جمع ہو گئی ہیں فیلن جمع نہیں ہوئی تو یہ ابجانی مقام ہے اس ہی قصر کے اندر مسئلہ ہے آگے فضل قرآن میں چند بات دیکھ ترجمہ ہے کتاب الجمع کے اندر جمع کی شرائط اس کے اعتبار سے دیکھ لیں خصوب اور خصوب ابجانی مقام ہے کتاب الجنائز ابجانی مقام جنازے میں زکاة دی جا سکتی ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ زکاة دینا جائز نہیں ہے تین چیز دیکھ لیں زکاة کا لوگ اسطلاح معنی زکاة کی شرائط زکاة کتاب دی جا سکتی اور کتاب نہیں دی جا سکتی سمجھ آگی بات یہ اور اس طریقے سے یہاں میرے پاس دو تین آگے کتاب سیام ہے سیام سیام سلیمان اس میں سب سے پہلا باب ہے باب وجوب سوم رمضان علی رویت الفلال اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ اس باب کے اندر مسئلہ اختلاف مطالعہ کا مشہور مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا اختلاف مسئلہ ہے اسے ضرور دیکھیں یہ پہلے چار باب پانچ باب مطالعہ کے بارے میں ہیں اور آگے جو ہے وہ یہ آیت منصوب ہوگی ہے اس کا کیا حکم ہے اور آگے جو ہے اللہ نے کتاب الہتقاف الہتقاف یہاں پر حج کے اقسام ہیں اور پھر کتاب نکات میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں مسلم شریف مکمل میں نے آپ کو بتا دی ہے جو ساتھی اور جو طالب علم بھائی میرے بنے بنین سے ہیں تمام کے لئے میں نے بتا دی ہے مسلم شریف کو مکمل بتا دی جلدوول کا آپ نے کس طریقے سے اس کی تیاری کرنی ہے اور باقی عربی کا معلم اس کی مجھے فیرست بتا دیں بڑھ سف بھے 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 عمل ہے اور ہمارے بنین کی ہیں اس میں مشکات نوکوف علیہ کا ترجعہ ہوتا ہے اس میں کتاب کے مشکات ہے مشکات جلدوول کتاب کے بیان کرنے لگا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو مشکات صحیح مشکات کا تعارف ہونا چاہیے صحیح مشکات کا نام کیا ہے اور جائے پدہش کیا ہے اور اس کے علمی ترنام کیا ہیں اور انتقال کب ہوا ہے اس کے اس آزا کون ہیں انہیں مشکات شریف کیوں لکھی ہے پھر چاہے مشکات پر محشی ان کے آپ کو آنے چاہیے اور اگر ممکن ہو سکے تو مشکات شریف کے مشکات جلدوول میں بھی انکر رہا ہوں مشکات جلدوول کی مصنف کی حالات آپ آنے چاہیے پھر اس مشکات کی شروعات لکھیں گے مشہور مشہور شروعات کا بنا چاہیے تو یہ مصنف کی حالات ہو جائیں گے عام طور پر پیپر کی اندر مصنف کی حالات بھی آ جاتے ہیں اور میں نے کتاب بھیجی تھی گروپ کے اندر مصنف کی حوال اس نے سہر مشکات بھی لکھ ہوں سب سے پہلے کتاب الایمان امتیانی مقام ہے باب الاعتصام بلکتاب بسننہ امتیانی مقام باب سوا اختلاف امتیانی مقام آگے تطیر النجاسات اسے دیکھ لیں استحاذ امتیانی مقام باب امتیانی مقام ہے اور آگے امتیانی مقام آگے امتیانی مقام آگے کتاب الجنائز امتیانی مقام ہے اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ امتیانی مقام امتیانی مقام اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس باب کا میں نام لے رہا ہوں اس باب کی پہلی چار پانچ شے حدیث دیکھ لیں یا اس باب شرح سے دیکھ لیں کیا اختلاف آیا جاتا ہے کس مسئل میں ہمارا دیگر امتی اختلاف ہے یا اس حدیث کے پہلے دو تین حدیث وں سے بھی اس بارے میں رہنمائی لیں کہ یہ جو باب ہیں ہمیں کسی نے نشاندئی کی ہے تو کیا یہ باب امتیاری مقام بن سکتے ممکن ہے آپ کے اسازہ کا ملیمات کا مجھ سے بھی زیادہ تجربہ ہو تو اسازہ کے تجربے سے بھی فیدہ اٹھائیں اور جو میں آپ کو بتا رہوں اس کو بھی کریں اللہ سے دعا بھی مانگیں انشاءاللہ سننے انشاءاللہ آپ کا اچھے نمبر سپاس ہو جائے گا صرف یہ کہتے نا کہ اس مرف آخر ہیں نہیں اس کے علاوہ بھی کتاب ہے اس کے علاوہ بھی امتیانی مقام ہے اس کے علاوہ بھی مکمل کتاب آپ کے پاس ہیں آپ اپنے اسازہ سے بھی رہنمائی لیں اسازہ کے پاس جائیں ان سے امتیانی مقامات کی نشاندہ کرویں اور پھر ان کو یاد کریں تو کتاب الجنائس ہو گیا آگے باب مائی مفیز زکا امتیانی مقام باب رویت الحلال یہ امتیانی مقام ہے اختلاف مطالعہ کا مسئلہ اس میں آ جائے گا جب بھی میں نے آپ کو بتایا اور آگے باب الحلق ہو گیا آگے یہ چونکہ حج کا بیان شروع رہے ہیں باب الحلق باب احزار وفات الحج باب المصال فی المعاملہ باب السلام مرحان یہ دیکھو نا سلام مرحان امتیانی مقام سلام کی شرائط کتاب السلام میں اس میں سلام کی شرائط رہن کی شرائط وغیرہ یہ قرآن کسے کہتے ہیں مرتحین کسے کہتے ہیں یہ آگے کتاب علم شروع ہو رہا ہے پھر مسئل خفین امتیانی مقام پھر کتاب السلام کتاب السلام شروع ابھی میں مسلم شریف میں بتایا کتاب السلام کے اندر سب سے پہلے آذان کا مسئلہ آتا ہے آذان کے کلمات مسئلہ مسئلہ ہے یا نہیں پھر اسی مسئلہ ایک آجائے گا ترجیح کا یہ جو شہادت ہیں کلمات ہیں اشہد اللہ الہہ اللہ وشہد محمد الرسول اللہ یہ جو ہم صحابی تھے ابو حضور رضی اللہ ان کے وہ ترجیح کیا کرتے تھے ہمارے نظر ترجیح ہے ابتیانی مقام اور پھر آگے اللہ اکی ابتیانی مقام اور پھر آگے آگے احتکار احتکار کہتے ہیں کہ مال کو جمع کر دینا مال کو جو کیا کر دینا جمع کر دینا بہین طور جمع کر اس کا خزانے میں اس جمع کر دینا یہ امتیانی مقام ہے اور آگے ای تیم امتیانی مقام ہے کتاب المواقیت امتیانی مقام میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں یہ سارے کے سارے امتیانی مقام ہیں ہر نماز کا خجر ہے اس کا اول وقت اس کے آخری وقت حدیث کے روح سے اس میں کیا اختلاف ہے زور کا اول وقت اثر کا اثر کا آخری وقت مغرب کا اول وقت مغرب اشاء کا اول وقت اشاء کا آخری وقت اوقات اصلاح جن کو کہتے ہیں خاص اور جو حدیث جبریل آرہی ہے جس میں رسول اللہ صلی آول اوقات بھی بتا جا رہے ہیں اور آخری اوقات بھی بتا جا رہے ہیں اس کو ضرور دیکھیں آگے باب الامامت امتیانی مقام ہے صلات الخوف امتیانی مقام یہ بھی پرچنی آئی ہوئی ہے اور آگے کتاب المناسق شروع ہو رہی اس کے پہلے دو باب دیکھ لیں اور باب ایمان بالقدر یہاں تقدیر کے بارے مسئلہ ہے تقدیر مبرم کی سکتے تقدیر معللہ کی سکتے امتیانی مقام ہے اور آگے باب القراد فی صلاح امتیانی مقام اور باب قیام شایر رمضان امتیانی مقام باب الاستسقا امتیانی مقام باب موت آجائے آدمی اس کے پاس جا کر کیا کہ یہ جو ہے باب ازیاد مقبور یہ امتیانی مقام ہے مسئل اللہ نے پہلے منع کیا باب اجازت دیتی بدایت ہے اگر آپ شریف کے مقام دیکھ لیں اور خاص اگر ہدایہ سانی اور ہدایہ سالس اچھی طرح پڑھ لیں میرے خال میں اچھلا ہدایہ سالس پڑھنے کے بعد قطاع البییو آسان ہو جائی سادر پہلے پہلے باب ہے باب منع یہ آنہ بن البییو یہ جانی مقام ہے اس میں پہلے دو تین 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 سے دیکھ لیں اور پھر اچھ طرح سما بھی اسطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں اور اس طریقے پھر آگے جو ہے اللہ گنے کے دے باب اس بات عذاب القبر جو ہے یہ بھی امتیاری مقام ہے باب اداب الخلا باب احکام المیا باب الحیز مقام اچھا میں ذرا الٹ چل رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس کتاب ہے اس کے صفحات بھی عجیب سے لکھے ہو میں کون سا چھاپا ہے اس چھاپے کی وجہ سے یہ کوئی سرکاری چھاپا ہے یہ نیشنل گروک فاندویشن اسلام پاتھ دفتر سمیل یہ کتاب مختلف سن کر آپ نشان لگا لیجی باب احکام الوی پانی کی احکامات پانی کیسے خراب ہوتا ہے گمی اگر اس میں گر جائے اس میں اختلاف بھی ہے اور باب الہیز اس میں دور متخلل حکم بھی آجاتا ہے اور معذورین سلسل گول والے ہیں انفلاتری والا مسئلہ ہے اور اس طرح سے زکاة کتاب السوم کتاب زکاة کے پہلے چار باب دیکھ لیں اور خاص طور پہ اس میں اختلاف ہے وہ دیکھ لیں اور آگے باب الحج وغیرہ آگے پھر باب شفا شروع شفیق شفیق کی کس میں اور شفے میں شفا علجار نہیں ہوتا پروسی کے لیمام شافی شفیق علجار کے قائل ہیں آپ نہیں دائم پڑھ لی ہوگا تو یہ اس کو ضرور دیکھیں اور پھر آگے جو ہے وہ اگلا باب ہے باب المساقات اور مزارت مقام میں پیپر میں مساقات اور مزارت سے سوال ہے مزارت زراعت کی چار قسمیں بنتی ہیں کون سے چار قسم ہیں کون کو کو سجیز مقام ہے اس کچھ طرح سے دیکھ اس میں اختلاف ہو دیکھ پہلے سب سے پہلے باب شفا اور باب المساقات اور باب المزارت ہیں ان کی جو پہلی پہلی حدیث ہیں ان کا ترچبہ دیکھ اس کے بعد اختلاف کو دیکھ اور آگے ہے باب اجارہ پھر باب احیاء المواد پھر باب ہبا کے باب آیا ہبا یہ چیز کو واپس خیصہ کر سکتا ہے اس کے بعد باب حجوب ہبا پھر لگے آگے باب الفرائض باب مسائے بس جان تک دول اشکار تیم دول ختم ہو جائے گی یہ چاند عواب میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ عواب آپ کے لئے اگر مقام تیس اس لئے آپ کوشش کریں جو میں آپ کو اگر مقام بتائیں وہ لکھ لے لکھ لکھنے کے بعد آپ کی تیاری کریں پھر اس تیاری میں جہاں آپ کو دکھر دے جائے وہ خدمتے بتائیں پھر میں کوشش کروں کہ جسے میں آپ کی پیور ہوں اس ہفتے میں پھلے پہلے ہفتے جو کل سے شروع ہو رہے اس ہفتے میں آپ کو تیاری کرواتے ہوں پھر میں تختیب بناتا ہوں کہ کتابیں ہو چکی ہیں انشاءاللہ میں پھر بھی ایک دماغ پھر 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 باقی بات کتابیں ایسی جو میرے پاس موجود نہیں ہیں اور جو موجود نہیں تو اکثر کی میں کروا چکی ہیں اکثر کی تیاری آپ کی ہو چکی ہیں بات درجہ مکمل ہو چکی ہیں یہ مشکات جلول کی تیاری میں نے آپ بتا دیا ہے اور مشکات جلول کی سال اب آج ابو دعوت شریف سون ابو دعوت یہ جلول جو ہے عالمیہ دورہ حدیث کی جلول ہے جو کہ مشکات میں داخل ہے سون ابو دعوت جلد اور یہ ہے کہ جو بنین کے طالب علم ہیں ان کے لیے تو مکمل کتاب ہے اور جو بنات کی طالب ات ہیں ان کے لیے کتاب صلات کے علاوہ ہے میں اس لیے کوشش کروں گا کہ سون ابو دعوت شریف اس کی مکمل جلد کی امکانی مقامات آپ کو بتا دوں ابو دعوت شریف شروع ہو رہی ہے اس لیے ابو دعوت شریف کے وہی میں آرز کروں گا جسے پہلے آرز کیا کرتا ہوں ابو دعوت شریف ہو یا سننے ابو دعوت شریف ہو کوئی بھی کتاب ہو دیکھ تو آپ نے مسننف کی حالات یاد کر پھر اس کے بعد اس کی تشریح کر دیں گے دو تین صفوں پر یہ مسننف کلا دیں اور آپ مکمل کے مکمل نمبر مل جائیں اگر کتاب سوال مسننف کی حالات کے مطلق آ جاتا ہے تو آپ تو یہ دیکھنی چاہیے نمبر ایک نمبر دو ابو دعوت شریف میں نے جلدوں میں یہ بتایا تھا کہ امام ابو دعوت امام ابو دعوت کالاب دعوت کے ساتھ تفسرہ کرتے ہیں اور یہ جتنے بھی احادیث وں کے اندر کالاب دعوت ہیں الگ سے رسالہ بھی ملتا ہے کہیں سے بھی لے لیں اور تمام تمام کالاب دعوت یاد کریں میں شرطیہ کہتا ہوں اور اللہ پر روسہ کر نمات کر مختلف تجربات سے گجرہ ہوں یہ برچوں کے اندر کالاب دعوت سے ایک سوال ضرور آتا ہے دوروں جنگوں کہ کالاب دعوت کی چھوٹے رسالے ہیں وہ کوئی بنا ہوئے تیس صفحے کا کوئی بنا ہوئے چالیس صفحے کا وہ آپ لے لیں اور ضرور کالاب دعوت کو یاد کریں انشاءاللہ کالاب دعوت کو اگر ابو دعوت شریف کی کتاب تحارت ہے کتاب تحارت کے اندر پہلے کمز کتاب تحارت مکمل یاد کر لے کمز کم بائیس صفحے تک سور دیرہ تک مکمل یاد کر اس میں اختلاف ہے یہ امتیانی مقام ہے اور امتیانی مقام اچھے اس میں آتے باب قرائط استقبال قبلہ دیکھو یہ کتنا مارکت الارام مسئل ہے کہ قضاء حجت کرتے وقت یہ ہے قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے یہ رخ نہیں کرنا چاہیے استقبال قبلہ استدبار قبلہ یہ امتیانی مقام ہے اور یہ ابو دعوت کے اندر امتیانی مقام ترمزی کے اندر امتیانی مقام تحوی شریف کے اندر امتیانی مقام مشکات کے اندر امتیانی مقام یہ امتیانی مقام ہے تو اس کو ضرور یاد کریں اور اس طریقے سے آگے بابو قرائد قلام بابو استدبرا من البول امتیانی مقام بابو قائم امتیانی مقام اور آگے جو ہے وہ جی بابو قرائد مسیح زکر بالجمین جو ہے یہ امتیانی مقام ہے اور اس طریقے سے بابو قائم امتیانی مقام و ماجا س تفصیل میں پڑی ہوگی اور اس طریقے سے طریقے صورے قرائد نے پڑی ہوگی یہ امتیانی مقام ہے امتیانی مقام اور آگے بیوزو بیوز 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 بیو اگر ایک آدمی باوضو ہے ان کا گوشت خالی ہے حدیث میں تو یہت ہے کہ وضو کرنا چاہیے تو یہاں وضو کا لوگ ایمان ہے کہ کل ہی کرنی چاہیے یہاں وضو کا حصہ ایمان کرنا چاہیے دیکھیں جی اچھا آگے جو ہے وہ بابو فیل مزی بابو فیل ایک سال یہ امتیانی مقام ہے اور آگے جو ہے وہ بابو فیل جونو بھی یقراو جن بھی جو ہے وہ خرات کرے یا نہیں قصد اگر ایک دن کر سکتے ہیں تانی مقام ہے اور دیگر اجمع اس کے قائل ہیں تو کسی وقت میں قائل ہیں اور پھر آگے حیز بابو فیل تیانی حائز یہ اور اس سے پیچھے بابو فیل واقت الحائز مجامہ دے تانی مقام آگے ہے بابو من خالا تجمع بین السلطہ یہ دیکھو یہ آگے ہے وہ مسئلہ جس کا میں کہہ رہا تھا بار بار کہ دو نمازوں کو جمع کرنا ہے یہ تانی مقام ہے بابو من خالا تجمع بین السلطہ ہیں اور اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے آگے باب جو ہے بابو منی یوسیب السعب بابو بولو سبی یوسیب السعب اور بابو فیل اعزا یوسیب الزیل یہ اور آگے کتاب السلطہ ہے بابو فیل مواقیت کتاب السلطہ جو ہے یہ افتیاری مقام ہے جو ہے وہ اس میں پھر وہی آئے جائے گے کہ جتنے بھی اوقات سلطہ ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھیں مثال کی طور پر جو ہے جو نمازوں کے اول اوقات ہیں اور اس طریقے سے نمازوں کے آخر اوقات ہیں ان کو ضرور دیکھیں اچھے کہ اس میں پھر آزان کے کلمات وغیرہ جو ہیں کبھی ہے آزان کے کلمات میں جو اختلاف ہے اکامت کے کلمات میں جو اختلاف ہے پھر جہاں جہاں بھی کالا متعبود آجائے اس کو ضرور دیکھیں اور پھر آمین بھی جہر ہے آمین بھی صرف ہے اور اس طریقے سے مسادر پر بابو ماللہ یرالجہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طریقے سے پھر جو ہے وہ قرات خلق الامام کا مسئلہ ہے اسے ضرور دیکھیں تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ امتیانی مقام ٹھیک ہے اور پھر فتر کے بارے میں دیکھ لیں میں نے قدام السلطہ کے تر جو چار چیزیں آپ کو بتا دیئے نمبر ایک محاضر کے اول اوقات آخری اوقات آزان کی کلمات اقامت کی کلمات قرات خلق الامام آمین بھی جہر آمین بھی صرف اور پھر اس کے بعد جو ہے عبود کے مسائل تو یہ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد جو ہے بابو زکاة ہے زکاة کا لوگ اس لحیمانہ پہلے تین چار باب دیکھ لیں حاضر پہ بابو زکاة جو ہے بابو بابو فی زکاة السائمہ اور بابو ماتجو فی زکا بابو حروج اور بابو بابو تفسیر اسمان العبل بابو صدقات زرعی بابو زکاة معاصل بابو فی الخرس اور اس طریقے سے ابدانی مقام ہے اور بابو زکاة الفطر ابدانی مقام اور بابو فی تاجلی زکاة ابدانی مقام اور پھر اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے تین چار بابو اور بھی دیکھ لیں بابو مسئلہ فی المساجد بابو کراہیت المسئلہ ابدانی مقام اور پھر آگے کتاب اللکتہ شروع ہو رہا ہے کتاب المناسق بابو فی المرأتی حجو ابدانی مقام اور بابو الحائز حلو بالحاج ابدانی مقام بابو فی الاشعار ابدانی مقام بابو فی الحجزی بابو فی حدو البقر ابدانی مقام اور آگے پھر جو ہے بابو کیفی تلبیہ اور بابو اور پھر آگے جو ہے بابو عمری صفا والمربہ جانی مقام بابو الاستباع آپ کو یہ حج کے بعد میں جتنے بھی استعلاعات ہیں استعلاع ہے عمل ہے استعلاع ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ توافظ زیارت ہے جس کو کہتے ہیں توافظ صدر ہے ساری استعلاعات آپ گوانے چاہیے قدی بھی آپ گوانے چاہیے اور پھر اس طریقے سے کتاب نکاح جو ہے اس کے پیدا تھی چار باب خاص طور پر تزویج لکنکار فی لبن الفحل فی رضات جو ہے وہ قبیر بابو من حرم ابھی اور بابو شغار نکاح المتہ بابو فی تحلیل اور پھر بابو فی نکاح العام بغیر ازن موالی ہی اولیاء کی جانس کے بغیر نکاح کرنے کے بیان میں یہ ضرور دیکھیں دنی مقام ہے جاہے وہ اولاد کے بارے میں جاہے وہ غلام کے بارے میں ہو اور پھر آگے اللہ ہونے کے دے بابو فی الاکفہ اکفہ دونوں پڑھ سکتے ہیں بابو فی سیب آتے دوبارہ میں بابو سداق بابو قدد المہر جانے مقام میں یہ سارے اور آگے بابو فی جامع بابو فی جامع بکا بابو ماجا فی العزل اور پھر آگے کتاب طلاق ہے طلاق اللہ اسلائی مانا اور پھر طلاق اقسام طلاق ابدہ طلاق حسن طلاق احسن اور بابو فی صورت طلاق العبد اب بابو فی طلاق اللہ اسلائی مقام ہے اور پھر خیار کا مسئلہ ہے خیار بلو کا مسئلہ ہے یہ ضرور دیکھیں اس کو اور پھر آگے بابو فی لعان ابدیاری مقام اور بابو فی اتعائے والد الزنا ابدیاری مقام اور آگے اللہ ہونے کے دے بابو فی المراجع ابدیاری مقام بابو فی نفقت المبتوطہ ابدیاری مقام ہے ابدیاری مقام ہے اور آگے بابو ادھار الہلالہ جو ہے ابدیاری مقام اور آگے ہے یہ اختلاف مطالع کا یہ مسئلہ ہے یہ ایک ہی جگہ یاد کر لی اختلاف مطالع کو مطلع اگر مشکات میں یاد کر لیں گے تو آپ آگے دورت اس میں آسانی ہو جائے گی ابو داوو شریف کا اختلاف مطالع کو مسئلہ یاد کر لیں تحوی میں آسان ہے تحوی میں وہی باب وہی چیز ہے کریمزی شریف میں وہی چیز ہے ایک ہی چیز ہے سنوڑنے نیسائی کے اندر وہی چیز ہے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی وہی ساری چیزیں ہاری ہیں بار بار ٹھیک ہے اور آگے پھر زکاة کے بارے میں تو زکاة کے بارے میں اچھی طرح زیاد اس سے پہلے سومت کے اندر جو ہے بابو زواق لسائم بابو غیبہ لسائم بابو فی الویسال اور پھر آگے جو ہے اللہ کو دیکھی دے سفر کے بارے میں ہے سفر کے بارے میں تین چار باب دیکھ لیں اور پھر آگے کتاب الجہاد شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے کتاب الجہاد سے پہلے تین چار باب جو ہیں بابو لتقاف کے تین چار باب دیکھ لیں کتاب الجہاد کے اندر پہلے پانچ چھ باب دیکھ لیں پر جمعہ اندر مشکل ہیں اور پھر اس کے بعد بابو فی رجل یغزو اور اس طریقے سے تقریبا تقریبا آگے جو ہے تو یہ میں نے آپ کو چیدہ چیدہ آبا بتایا ہیں بہت سارے مقامات ایسے جو مجھ سے رہ بھی کہیں جلدی میں بتانے میں تو آپ نے ان مقامات کو بھی دیکھ لیں اپنے اسازہ سے مشواہ کر کے ان سے مزید مشردہ ہی کر لیں تو انشاءاللہ سننے انشاءاللہ جتنے بھی عباب میں نے آپ کو پرسیلن بتا دی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ فیدہ ہوگا اور بہت فیدہ ہوگا لیکن شرط یہ فیدہ تب ہوگا کہ جب آپ ان کو اچھترہ سے نشان لگا کر یاد کرنے کی اور کوشش کریں گے انشاءاللہ سننے انشاءاللہ اللہ نے چاہ دیگر چیزوں کو ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا تھیر کتاب یہ ہوگی آپ تیرا ساتھ رہتی ہے خاصہ رہتی ہے آلیہ رہتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں حل کرنے کی پشش کروں گا میرے لئے خبوری دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا کروں گا اردالہ ساتھ کو عالی کا عمل بنائے اور سب کو اچھے نمبروں میں پاس بنائے سب کو منتاز درجے میں کمیاب فرمائے اور اردالہ ہم سب کو دین کے لئے خدمت کرنے کی اور دین کے لئے ہمیں قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب کے اندر پہنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سازا قاتب نصیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 وبرکاتہ موسیقی